السلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں لور اور ای میٹرو ٹین کے انارکلی اسٹیشن کے پاس حضرت میران محمد شاہ المروف موج دریا بخاری کے مزار کے پاس واقعہ ان کی اہلیہ بی بی فاطمہ کے مکبرے پر یہ ایک جامعہ مسجد فدیبیہ لیک روڈ پرانی نارکلی واقع ہے اس تنگ گلی کے آخر میں ایک چھوٹا مزار ہے جو حضرت محمد ریا بخاری رحمت اللہ علیہ کی زوجہ مطمئن کا کہا جاتا ہے یہ اس مزار کا داخلی درازہ ہے اس حیاتے میں کی اور کبریں موجود ہیں اور اس مزار کے بالکل سم میں لاہور میں انارکلی اورنج میٹرو ٹین کا سٹیشن بھی ہے یہ مزار مہترمہ سیدہ ابی بی فاطمہ ثانی محمد اللہ علیہ کا ہے جو حضرت سید میرہ محمد شیال محمد موہد ریا بخاری کی اہلیت ہی اور اس مزار میں ان کی تدفین کی گئی ہے حقبرِ عظم کے دور میں بنایا گئی ہے مزار سیدہ ابی بی فاطمہ جو حضرت سید میرہ شاہ المروف موہد ریا بخاری کی پہلی میوی تھی جن کے بطن سے ان کے دو بیٹے تھے میں آج ان کے مزار پر موجود ہوں اور میری آج کی ویڈیو یا ویلاغ کا یہ موضوع ہے یہ سارا لکہ حضرت بی بی فاطمہ ثانی کا یہ مقرہ بھائر سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے گمبت بھی بہت بڑا شاندار حضرت میرہ محمد شاہ المروف موہد ریا بخاری شہنشاہ ہمائیوں کے دور حکومت میں پیدا ہوئے تھے اور اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں سولہ سو چار میں وفات پئی ان کی اہلیہ کے بارے میں تو ان کی کوئی تاریخ اصل میں موجود نہیں ہے لیکن اسی اہد اکبری میں ہی ان کی وفات ہوئی اور ان کا یہ مقرہ بھی اسی دور میں تعمیر کیا گیا حضرت ان کا عرص 23 رپیہ ثانی کو ہر سال مرائے جاتا ہے حضرت میرہ موہد ریا بخاری کی طرح حضرت بی بی فاطمہ کا حسب نصب بھی جناب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے خاندان سے ملتا ہے مقبر کے این درمیان میں سنگ مرمر سے بنایا ہوا قبر کا طویز ہے جس کے چاروں طرف سنگ مرمری سے جالی لگائی گی ہے جس کو پر قرآنی آیات کندہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرش اور دیواروں کے ساتھ ساتھ اس گمبت کا اندرونی حصہ بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت اللہ قسم کے کام سے سجایا گیا ہے یہ مقبرہ میرہ موہد ریا کے مقبرے سے تقیباً ادھا کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور بلکل ساتھ ہے اورنج میٹرو ٹرین کے ہنارکلی سٹیشن کے اس قبر پر بھی ظاہرین اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ذکر خیر بھی کرتے ہیں امید ہے ناظرین یہ میری مختصر ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں